موسیقی میں اپنے یسو ناصری کا جنم دن مناتا ہوں بڑا دوم دام سے اور سب بہن بھائیوں کو بلاتا ہوں میں اور مجھے خوشی ہوتی ہے سب میرے بہن بھائی آتے ہیں میں یسو ناصری کا جنم دن مناتا ہوں کیک کاٹتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں جو میرے کہنے پر یہ سارے لوگ آتے ہیں اور پومی بھائی کا بھی میں شکر گزار ہوں جو ہر سال میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں محبت اور پیار کا اور میں اپنے بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں اپنے چاچے کا بھی شکر گزار ہوں اور اپنے سب رشتہ داروں کا جو میرے کہنے پر آتے ہیں اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں میں شکر کرتا ہوں خدا نے یسو ناصری کا کہ مجھے اس نے یہ تفعیق بکشی کہ میں ایسا کرتا ہوں یسو کے نام سے آمین جس طرح آپ نے بھی عبادت کا اتباہم کیا تو فادر صاحب کون تھے جو جہاں پر ہے فادر صاحب آئے تھے فادر فرانسس صاحب آئے تھے اور فلپ جون فادر آئے تھے اور بھی ان کے ساتھ فادر تھے تین چار اور یہ ایک یہانبہ سے بلایا تھا اور یہ شابہ سینٹر پول چرچ کا فادر تھا ان کو بلوایا تھا میں نے ناظرین اب دے سکتے ہیں جس طرح کوئی بھی ایونٹ ہے اس کو خداون کے نام سے جلال دی جاتا ہے اور ساتھ ہی عبادت کا یہ تمام کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پہلے عبادت کی گئی اس کے بعد کیک کٹا گیا اس کے بعد پھر لوگوں کھانا کھلائے گیا اور یہاں پر لوگ کسیری طرح جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے ابھی سے اور یہ صبح جو ہے یہاں پر جو کھانے کا تمام ہے پورے عیسیٰ نگری کے اندر وہ صبح پانچ چھے بے تک چلتا ہے اور لوگ جوگ تک جو آ رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ تک کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تقریبا پانچ ہزار سے چھے ہزار تک لوگوں کی کپیسٹری یہاں پر آتی ہے اور یہاں پر ہمارے مسلم بھائی بھی ساتھ ساتھ ہی آ رہے ہیں اور بڑے امن طریقے سے یہ جو جشن کا اتمام کیا جاتا ہے بڑے بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے ناظرین یہاں پر کچھ جو ہیں لوگ یہاں پر جشن کے اندر عیسیٰ نگری میں آئے ہیں کھانے چاہنا کھانے کے لیے اور ہم ایسا کچھ دوست موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کرسمس کے اوپر یہ ہماری مسیح قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جی میں یونس جوید شہرہ کورٹ سے بلونگ کرتا ہوں میں یہاں پر عیسیٰ نگری آئے ہوں یہاں پر خدامسل مسیح کا جو کہ ہمارا امن کا شہزادہ ہے صلح کا سلامتی کا شہزادہ ہے ہم پیسپل قوم ہیں اور اس کا یہ جشن منانے کے لیے ہم پر کرسمس منانے کے لیے یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا یہ محول ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار مبسے یہ رہ رہے ہیں کرسمس تک کا تحوار وہ بڑے پیار مبسے کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفہ توائف دے رہے ہیں خدا کا بڑا شکر ہے اس کے نام کو زلال بخشتے ہیں ہم جس طرح بھی خدا کا شکر کرے ہیں وہ ہمارے لئے کام ہیں اور ہم یہ اپنے پاکستانی قوم کے لیے اپنے بھائی مسلم کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو خدا ایسے خوشیوں کے تحوار دکھاتا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پیار محبت کے ساتھ صلح سلامتی کے ساتھ پیار ایسے چلتے رہے ہیں کیونکہ ہمارے خدا سمس نے ہمیں صلح کا محبت کا پیار اور محبت کا آمن رہنے کا آمن کی سلامتی اور سارا کچھ انہوں نے محسز یہ سکھایا ہے جس وعہ سے ہم ان کا بہت شکر گزار رہے ہیں ان محلے والوں کا محلے والوں نے بہت کاؤپریٹ کیا ہے بڑے پیار محبت کے ساتھ ہرے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اور بڑا پیار دے رہے ہیں ہرے کو مہمان آنے والوں کو اور ہم ایزے مسیح ہونے کے ناتے جو ہماری کمیونٹی ہے مسیح سارے پاکستان کے لیے اور ان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی تحقیق تعافیٰ فرمائے محبت اور پیار کے ساتھ رہے ہیں محبت اور پیارini ہے سارے پاکستان جانٹِ نے بھی آگر دیا پھٹیا چھو اللے کی بچ جانٹے جڈتے دھی بھی آگر دیا پھٹیا چھو اللے کی بچ جانٹے جد و روحونا دعا متی جانٹی صراحاتوں کو سا کے کانٹان گھرک کے ساتھ گھرہ کرتا ہزارا کیامرا نیکنے کی سارے بیتے اور بیتی ہیں جو دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کو کیچھو کریں تاکہ خدا ون پاک کی سو فکر دے ملتے اوہ تو دیاں بے دیاں کے کیا دی چھتے جانتے آگے دیاں پٹیاں چونوں کی وچی جانتے اچھتو روح نہ دبا کے دی چھتے اچھتو روح نہ دبا کے دی چھتے اے جتے اے باد ہوں کے دی ملتے اے جتے اے باد ہوں کے دی اوہ اوہ اے نوات دی جھتے اے جبنے اےیاں چھتے چوڑ پٹیاں چھتے اوہ ملتے ملتے موسیقی موسیقی اور دنیا کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے مصیبتوں دکھوں اور تکلیفوں سے آزاد کرنے کے لیے یہ پسند کیا کہ وہ ہمارے درمیان آئے اور انسان بنیں یہ کو پہلی بار نہیں فقط خدا آیا ہے بلکہ پرانے احضرامے میں خروج کی کتاب اس کے تیسرے بات میں تیسرے بات میں اس نے ایک ایسے طریقے سے آکر دکھایا ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جلتی ہوئی جاڑی کا واقعہ حضرت موسیقی بیابان میں پہاڑوں کے درمیان اور ویران جگہوں میں بکرییں چڑھاتے ہوئے اس بات تو دیکھتا ہے جاڑی جلتی تو ہے پر جل کر راک نہیں ہوتی ہے اور پھر وہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ وہ خود اپنے دل میں خیال کرتا ہے میں جاتا ہوں جاکہ اس جلدی ہوئی جاڑی کو دیکھوں پھر یہ پہنچا ہے آواز آئی ہے اے موسیقی اپنے پاؤں سے جوکی اتار جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے اور پھر موسیقی اور خدا کی گفتگو شروع ہوتی ہے اور اس گفتگو کے آغاز میں اس بار کا اعلان کیا جاتا ہے کہ تو کون ہے میں ہوں جو ہوں یہ ایک بہت بڑا بیت ہے میں ہوں جو ہوں کی طرف جائیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تو شاید پرانہ اہد رما پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کا جواب ہمیں ہزاروں سورتوں میں مل جائے گا لیکن ضروری ہے کہ جو پیغام موسیقی کو ملا ہے اس کی طرف توجہ دی جائے دیکھ میں اترا ہوں اور میرے آنے کی وجہ کیا ہے میرے آنے کی وجہ یہ ہے میں نے اسرائیل کی مظلت دیکھی میں نے ان پر ہوتا ہوا ظلم دیکھا میں نے ان کے چلانے کی آواز سنی اور دیکھ میں اترا ہوں اور خدا آپ کی صورت میں وہاں اتر کر اس بات کے لیے ان کو تیار کرتا ہے کہ خدا انسانوں کی مظلت انسانوں کے دکھ اور تکاریف کو دور کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر اتر سکتا ہے اور وہ اتر کر دکھاتا ہے اب یہ جو دو ہزار اکیس سال سے ہم مسیح کی آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں ان سب کو کیسے دیکھنا چاہیے یہ آنے کیسے ہے اور اس آنے کو سمجھنے کے لیے اس آنے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے باگی ادر میں جایا جائے جہاں غنا ہوا ہے جہاں آدم اور ہوا گر گئے ہیں جہاں آدم اور ہوا خدا کے حضور اس کے حکم کو توڑتے ہیں اور نافرمانی کے بدلے دکھ تکلیفیں خون اور پسیدے کی قوائی عورت جو ہے وہ درد سے بچہ جنیں گی اور اس کے علاوہ جو دنیا میں سب سے بری چیز آج کے دور میں ہم سمجھ رہے ہیں وہ موت ہے مر جائیں گے تو کیا ہوگا تو یسو مسیح کا آنا نہ صرف دکھوں اور تکلیفوں سے آزاد کرنے کے لیے بلکہ یہ بات بھی سمجھانے کی ضرورت تھی یہ موت جس سے تم در رہے ہو اس سے میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور اس موت پر میں فتح حاصل کروں گا اس لیے اس کا آنا ضروری ہے اور اس لیے وہ اس صورت میں آتا ہے جس صورت میں موت کو سمجھا جائے جس صورت میں دکھوں کو سمجھا جائے جس صورت میں تکلیفوں کو سمجھا جائے جس صورت میں انسان بیماریوں کو سمجھے اور اس لیے اشایہ نبی بار بار پکار پکار کر اعلام کرتا ہے دیکھو کماری حاملہ ہوں گی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام میں منویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے اور آج اسی کماری کا تذکرہ آج کے کلام سے کیا گیا ہے آج اسی کماری کی باتیں ہمارے سامنے کی ہیں آج اسی کماری کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اور اس کی زندگی پر جو خضر ہوا ہے اس کی زندگی پر جو قرم ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ دعوت کی نسل سے ہے یہی اسی کے تنے سے ہے اور اس یہی کے تنے سے جس کا تعلق چودہ پشتیں پھر چودہ پشتیں اور پھر چودہ پشتیں جن کا تذکرہ مدی رسول کی انجیل میں پہلی آیت کے ساتھ ہی لکھ دیا جاتا ہے خدا کے حضور میں یہ ساری پشتیں ملتر جب یسو مسیح تک یوسف اور مریم تک پہنچتی ہیں تو پھر انسانوں کو بتایا جاتا ہے یہ ایمان جو ابراہیم نے رکھا تھا یہ ایمان جس کے وسیلہ سے اسے خلیل اللہ کا نام دیا گیا خدا کا دوست کہہ کر بکر وہ ایمانداروں کا باپ بنا اور اس سے وعدہ کیا گیا تھا خدا کے حضور تیرے وسیلہ سے میں تیری نسل کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی تمام نسلوں کو بھی برکہ دے دوں گا جو تجھے مبارک کہیں گے میں انہیں مبارک کہہ دوں گا جو تیرے برکہ چاہیں گے میں ان کے لئے برکہ چاہیں گے اور خدا پرنی اسرائیل قوم کے لیے مسیحوں کے لیے اسی ساری دنیا کے لیے برکت بندر اُترہ ہے برکت بانتا ہے محبت بانتا ہے عمل بانتا ہے خوشیاں بانتا ہے اور سلامتی بانتا ہے اور اس لئے جب اس کا نام اشائے ربی کے صحیح کے نام باپ میں دیا گیا تو بتایا گیا ہمیں ایک بیٹا آتیا گیا اور اس کا نام کیا ہے عجیب مشیر قدائے قادر ابے عبدی صلی اللہ سلامتی کا رئیس اور پھر کسی باپ کے اندر بتایا جاتا ہے جو کون تاریخی میں چلکی کی اس پر بڑا نوچانگی اور جس طرح لکھا ہے اگر ہم غلط سے پڑھنے کی کوشش کریں تو لکھا ہے جب ہنگامے میں جھوٹا ٹاپتا ہے جھوٹے کب ٹاپتے ہیں کہ جی کو اندازہ ہے صرف ایک ہی لمحہ ہوتا ہے جب فوجیں جڑائی کرتی ہیں پھر پاؤں کی آوازہ بھی ہے ریفٹرائیٹ کی آوازہ بھی ہے ہنگامے جب بہت سے ہو جاتے ہیں پھر فوج کو بلائے رہا تھا اور خدا اپنے بیٹے کے وسیرے سے بتانا چاہتا ہے میں فوجی مسلط بھی ختم کر دوں گا میں دنیاوی مسیبتیں بھی ختم کر دوں گا میں آپ کی ایک ایک بیماری جایسوسی کے وسیرہ سے ختم کروں گا اور آج اس کے آنے کی آمد کا اعلان ایک کماری سے کر دیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا احساس ملے براہ کے حضور مگرسہ ماملیوں کو پیغام ملا وہ جلدی سے اٹھ کر تو اس دان کے راکے کو پیئی یوسف کو پیغام ملا جو مریم کے ہاں ہونے والا ہے اے یوسف تو سمجھ لے وہ دن کو دس کے وسیرہ سے اور خواب میں اگر اپ آئی تو اس نے اٹھ کر جلدی سے مریم کو اپنے ہا لے گا جلدی کرنا کتنا ضروری ہے خدا نے ہماری مسیبتوں کو ختم کرنے کے لیے کہ اس مسیبت کو بھیجا کیونکہ وہ کرم کرنے والا باپ ہے وہ رہم کرنے والا ہے وہ صحر دینے والا ہے وہ شفاہ دینے والا ہے وہ برگت دینے والا ہے وہ ہماری صدقیہ تبدیل کرنے والا ہے اور پھر جو قوم جس کا میں نے ذکر کیا جو تاریکی میں بیٹھی تھی جو اب تک نہیں مانتے ہیں جو اب تک یقین نہیں کرتے ہیں جنہیں اب تک بھی احساس نہیں ہوتا ہے جنہیں اب تک بھی اس بات کا شاید کوئی خوف ہے جو اس بات تو ماننے سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے کہا گیا خدا کے حضور ڈرنے والوں کے لیے اس کی آمد کا اعلام فرشتوں نے حقر کیا اور اعلام سب سے پہلے زڑیگوں کے لیے کیا گیا جو سہرہ میں بیٹھے تھے بیر بکڑیاں چراتے تھے اور پھر اعلام کیا گیا دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی پشارت رہتا ہو آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک ملجی پیدا ہوا ہے وہ مسیح خداوند ہے اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ایک بچے کو پپڑے میں لٹا ہوا اور چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے خدا کے حضور آج میں آپ سب کے لیے بھی یہ اعلام کرنے آیا آج آپ کو بھی یہ خبر دینے آیا ہوں آج آپ کو بھی یہ بشارت دینے آیا ہوں آج آپ کو بھی یہ پیغام اور یسوس مسیح کے متعلق اس کے قلام سے یہ بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں آپ کا مسیح دنیا میں آیا ہے اتھو اور خوشی کرو اور آج یہ خوشی منانے کا دن میں اور آج حصہ نکلی کی سالی قلیشیہ ہر گر میں یہاں سے کئی لوگ گزرے ہیں جو شاید عبادت کے لیے نائے پھرکی جشن منانے ضرور ہیں پر یہ جشن کسی اور کا نہیں ہے مسیح کے لیے یہ خوشی کسی اور کی نہیں ہے اس یسوس کی ہے جو ہمارا نجات بہندا ہے یہ خوشی کسی اور کی نہیں ہے اس یسوس کی خوشی ہے جو دنیا کو نور کی مانت چمکا کر ان کی زندگیوں پر روشن کرنے آیا تو آئیں خدا کا شکریہ دا کر اس کی آمن کے لیے اس کی اس محبت کے لیے وہ محبت جب خدا کی اور یسوس کی محبت کی وہ محبت متجسد ہو کر انسانوں میں آئی تاکہ انسان محبت کا مطلب سمجھے محبت کیسی ہے اور محبت کے لیے مگر اس پاروسر سوئے میں تو بہت کچھ لکھ لیا محبت کو بھی شکریہ نہیں مارتی محبت کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتی ہے اور اسی لیے اس نے بڑے بازے افاظ میں بکا دیا کہ محبت کیسی ہے اگر میں فرشکوزی زبانیں بولیں اور مجھ میں محبت نہیں ہے تو میں کھنگاناتا پیٹر اور جھن جھناتی جان دیں خدا کرے کہ ہم وہ یسو جو متجسد ہو کر ہمارے برمیان آیا ہے اس کی محبت ایک دوسرے میں بانتے جائیں مصیبتوں میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں بیمار لوگوں کا خیال دنیں اور یسو مسیح صرف و صرف ہم سے ایک ہی بات چاہتا ہے اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو مدی رسول کی انجید پانچ مبارک باریاں اعلان کرتی ہیں مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو لیکھیں گے آئے اپنے دل سافت کریں اپنے دلوں میں اس سے نفرت نکالیں محبت کو جگہ دیں تاکہ خدا کی محبت سب زندگیوں میں پہنچیں اور سب خدا ان کے نام کو جلال دیتے لیں خدا آپ کو اور سننے والے سارے لوگوں کو دل و برکان سے نمازیں اور آپ کو میری طرف سے میرے سارے بائیوں کی طرف سے آپ کو آنے والے کری سمیس